ہیلو اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتے ہوں کہ آپ سب بھی اچھے ہوں گے تو آج کے بلگ کی شروعات میں کہہ رہی ہوں گیارہ مجھے سے تو فرنڈس ابھی ابھی ہم نے دس بجے دن صبح کا ناشتہ کیا تھا تو برطن وغیرہ دو کہ جانو وغیرہ لگا کے بھی آئی ہوں میں چھتے کیونکہ دیکھو آج رات کو اتنی زیادہ بارش ہوئی نا فرنڈس میں آپ کو کیا بتاؤں اور میں نے سوچا کہ یہ بلگ کی شروعات میں اپنے چھت سے کرتی ہوں اور دیکھو آج موسم بھی بہت مست اور زبرتست ہے کیونکہ رات کو بہت زیادہ بارش ہوئی تھی تو دیکھو ہمارے کہوں کا نظارہ آج مطلب جو کنک وغیرہ تھی میں کل ہی بات کر رہی تھی کہ بارش نہیں ہوئی جو ہماری کھیتی ہے وہ بھی صحیح طرح سے مطلب کنک کی کھیتی تھی وہ کنک صحیح طرح سے نہیں ہوگی تھی تو آج رات کو کنک وغیرہ کو بھی پانی اچھی طرح سے مٹ گیا ہے اور ادھر گاؤں وغیرہ میں بھی جو بھی پانی تھا مطلب جو بھی چشمیں تھے وہ بھی سوک رہے تھے آستہ آستہ تو اب انشاءاللہ پونک کونک ضرور آئے گا تھوڑا تھوڑا تو میں نے سوچا آپ کو بتا دون کے رات کو بارش ہوگی ہے اتنی زیادہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہوئی ہے تو ابھی بھی موسم دیکھو اس طرف آپ کو جو ادھر چوٹی ہے لیکن ابھی جو دون کی وجہ سے پہاڑ ہے وہ ڈگ گیا ہے دون کے پیچھے تو تھوڑی تھوڑی دوپ ہلکی ہلکی مطلب اس طرف میں دکھا دیوں آپ کو سورج کی طرف تو ہلکی ہلکی مطلب دوپ جو ہے دکھائی دیریاں لیکن اتنی زیادہ بھی دوپ نہیں ہے تو میں نے سوچا جاؤں چھت پر تھوڑا ادھر ادھر واقت کر کے آؤں یہ دیکھا ہمارا واتربوش کا پیڑ کتنا بڑا ہو گیا ہے ہم نے چھوٹا سو گیا تھا تو اس طرف ہم نے چھوٹا سا گارڈن ہے ہمارا اتنا اس طرف اور میں آپ کو بتاتی ہوں اپنا نیچے والا اچھا توپر سے کیسا لگتا ہے جو نیچے جو ہم نے آنگن بنائیا ہے تو یہ دیکھو فرینڈس نیچے ہمارا آنگن ماشاءاللہ بہت بڑا آنگن ہم نے بنائیا ہے کل میں نے کپڑے دوئے تھے لیکن رات کو بارش ہوگی تھی تو میں نے سوچا کپڑے خواہ سے سو جائیں گی کیونکہ تھنڈ کے مہینے میں کپڑے خواہ میں ہی سوک جاتے ہیں اگر خواہ اچھی تیز جار رہی ہو تو دوپ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تو ابھی تک میرا کامبینیٹ ٹھیک ہوا تو چلو پھر میں تھوڑی دیر کے لیے واک کرتی ہوں اپنے چھت پہ موسیقی 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 موسیق،کل ایسے ایک دو راwn میں نے واک کی ابھی چلتے ہیں نیچے دادی چولے پر آکھ سیک رہے ہیں میرے بچوں دادی اور میرے بچے کیا کر رہے ہیں کل میں نے اب کو بتایا تھا کہ بچے مولیاں بہت زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ مولی مطلب پہلے ہم نے کھٹ میں مولیاں گائی تھی تھوڑی سی تو بارش نہیں ہونے کی وجہ سبسی جو آپ کو اختخترام سوچے جو bonito جو بچے کیا کرتے ہیں روز توڑ کے لئے آتے ہیں دادی کو دیکھتے ہیں کہ دادی ہمیں چولے میں ان کو جو انگار ہوتے ہیں ہمیں پر سیکھ کے دو تو دادی بولتے ہیں ایسے بچوں کو مطلب مولی ہیں جو وہ خراب بھی نہیں لگے گی کیونکہ مولی سے تو آپ کو پاتے ہیں کہ کونسی کتنی زیادہ ہوتی ہے تو چلے چلتے ہیں نیچے ہوتے ہیں دادی اور بچے کیا کرتے ہیں یہ دادی شاید بات ہمیں گئے ہیں تو ابھی میں دیکھتی ہوں کہ میں نے بارٹی لگائی تھی پونی برنے کے لئے برگی ہے کہ نہیں تو پھر دیکھو ہمارا نل اور ادھر ہماری بارٹی دیکھو پونی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم کم ہی آرہا ہے لیکن آج پھر بھی تھوڑا اچھا ہی آرہا ہے تو ادھر ہم نے ایک سٹور بنایا تھا لب ایسے ہی تھوڑا بہت سمان جو فالتو ہوتا ہے وہ رکھنے کے لئے اور آپ کو میں ایک چیز بتاتی ہوں یہ دیکھو یہ ہم نے چولے بنائے تھے جب ہمارے گھر میں کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے شادی وغیرہ کوئی نیاز ختم اور کچھ بھی ہوتا ہے مطلب تو ہم یہ چولے جلاتے ہیں اور ہم یہ دیکھو میرا بیٹا کیسے باغ رہا ہے مولیاں لے کے اور ادھر سے بیٹی بھی آ رہی ہے تو فرنس یہ دیکھو یہ جو ہم نے لکری اگٹھی کی ہے یہ ہم جب کوئی فنکشن ہوگا تب اس کو استعمال کرتے ہیں اس کو توڑ تار کے مطلب پھر چولے پہ لگاتے ہیں اور ادھر ہم نے پلال اگٹھا کیا ہے جو بینسوں کو ڈالتا ہے چاول سے جو چاول کے بعد جو ہوتا ہے نو تو وہ ہے اور یہ دیکھو ہماری کنک کتنی اچھی ہو رہی ہے تو یہ ہمارا خروٹ کا پیڑ ہے ابھی تو اس میں پتے نہیں ہیں لیکن جب پتے اگیں گے تب بھی آپ کو بتائیں گے اور ادھر ہمارا لیمن کا پیڑ ہے ہم نے گلاب کے وائٹ گلاب لگا ہے یہ دیکھو وائٹ گلاب پر سوک گیا ہے تو یہ وائٹ گلاب تھا تو ابھی میں لے چلتی ہوں آج موسم اتنا اچھا ہے اتنا اچھا میں آپ کو کیا بتاؤں نہ زیادہ ٹھنڈ ہے مطلب ہے ٹھنڈی کا موسمیہ پر اتنے زیادہ ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے تو ابھی چلتے ہیں ہم دادی کو دیکھتے ہیں کہ بات ہم سے واپس آئی کی نہیں تو ابھی یہ دیکھو ہمارا مکان کا ویو تو ابھی میں گئی تھی اب کو بتاتی ہوں بینسو کو پانی پلانے کے لیے میں نے بینسو اگر کو پانی پلا دیا ہے تو ہم چلو دادی کے پاس چلتے ہیں دادی ابھی جا رہے ہیں ہم سوئے میں بیٹھیں گے تو اب آپ کو بتائیں گے تو یہ ہمارا نیچے کا آنگن کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا تو بڑا اچھا لگتا ہے یہ دیکھو یہ جو بھی آپ کو مطلب تھوڑی تھوڑی دن دکھائی دے رہی ہوگی یہ پہاڑوں کے اپر دن بڑھ رہی ہے تو ابھی بارش ہوگی مجھے لگتا ہے شاید کیونکہ چھوٹی چھوڑی بوندیں محسوس کر رہی ہوں اپنے ہاتھوں پر ہو رہی ہیں مطلب پہاڑ میں رہنے کا مزہ ہی کچھ لگ ہے یاد دیکھو مطلب اتنا اچھا لگتا ہے نا اس بار بار بھی نہیں پڑی میں نے سوچا تھا برف پڑے گی تو آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھو میری بچے کی زیادہ شرابتیں کر رہے ہیں وہ دیکھو میرا بیڑا پہنچا جائے گا گر جائے گا نیچے ادھر یہ بلکل بھی نہیں سنتے بچے دیکھو میری باہر ہوا چرے خواہ ہم نے ہاتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں دادی بھی بیٹھے ہوئے ہیں دادی کیا کر رہے ہو رہی اللہ یاد کر رہی ہیں تو دادی اسے بہر اللہ کو یاد کر رہی ہوں ہم نے باہر ہوا چرے خواہ آمدی باہر ہوا چرے خواہ ملکم ٹھیک لیکن ابھی یہ بارش پھر سے سٹارٹ ہوگی ہے تو چلو فرینڈس چلو فرینڈس تو آج کی بلوگ سینڈ میں ہی کرتی ہوں ملتی ہوں آپ سے نیکس بلوگ میں